السلام علیکم ویلکم تو دا ان ٹائم سٹیڈی ایڈوائزرز یوٹیوب چینل مائی نام اس ڈاکٹر مہا جان ایم ایڈیکل سٹوڈنٹ ان چائنہ اور ابھی میں چائنہ کے ایک آسپیٹل میں انٹرنشپ کر رہی ہوں ہماری ٹیم ان ٹائم سٹیڈی ایڈوائزرز ان سارے کنٹریز کے میڈیکل یونیورسٹیز میں آپ لوگوں کی ایڈمیشن کروا سکتی ہے آج اس ویڈیو میں میں ان سارے کنٹریز میں سے چائنہ کے ایک میڈیکل یونیورسٹی کے ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو انفرمیٹیو لگی اور اگر یہ یونیورسٹی آپ لوگوں کو افارڈبل لگی اور اچھی لگی اور آپ لوگ اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ امارے ٹیم سے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اوکے تو آج جس یونیورسٹی کے ڈیٹیل میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس یونیورسٹی کا نیم ہے وائفانگ میڈیکل یونیورسٹی وائفانگ میڈیکل یونیورسٹی وائفانگ سٹی میں ہے شنطانگ پروینس میں ہے وہ پروینس بھی بہت خوبصورت ہے یونیورسٹی بھی بہت اچھی ہے یونیورسٹی کے ڈیٹیل تو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی لیکن ساتھ ہی ویڈیو کے اینڈ میں یونیورسٹی کی ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکو کہ یونیورسٹی کا لک کس طرح کی ہے وائفرانگ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ بہت پرانی یونیورسٹی ہے 1951 میں وائفرانگ یونیورسٹی بنی ہے اور اس یونیورسٹی کی سب سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کے اپنے 17 ایفیلیٹیڈ ہسپیٹل ہے ایفیلیٹیڈ ہسپیٹل یونیورسٹی کے اگر اتنے زیادہ ہوں تو آپ کے پاس جب آپ کو انٹرنشپ کرنا ہوں جس کے میں نے چائنا سے مبیس کیا ہے اور ابھی میں انٹرنشپ بھی یہیں پہ کر رہی ہوں تو آپ کے پاس 17 اپشن ہے کہ آپ کی اس ہسپیٹل میں انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ چیز ہے اور اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کے بعد آپ اگر ایک ایکسیلنٹ اسٹورنٹ بن جاتے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ کو اسکولرشپ بھی ملتی ہے اور اس یونیورسٹی میں مور دین 200 پاکستانی اسٹورنٹ ابھی اس وقت سٹیڈی بھی کر رہے ہیں اور سٹیڈی میں تو یہ یونیورسٹی اچھی ہے لیکن سٹیڈی کے ساتھ ساتھ آپ کے ایکسٹر ایکٹیوٹیز بھی ہونے چاہیے تو اس یونیورسٹی میں اگر آپ گیمز کے شوقین ہیں جیسے کہ فوٹبال ٹیبل ٹینس یا باقی سارے جتنے بھی گیمز ہیں تو آپ لوگ ازیلی اس یونیورسٹی میں سارے ایکٹیوٹیز اپنے کمپلیٹ کر سکتے کیونکہ اس یونیورسٹی میں ہر گیم کا آپ لوگوں کو پلے گراؤنڈ ملے گا ویفنگ مریکل یونیورسٹی و ہو ای سی ای فم جی پی ای ایم سی سے اپروڈ یونیورسٹی ہے اور پی ای 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 venes کے اے کیتگری میں آتا ہے اور اگر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہوا کہ باقی میں یہ یونیورسٹی لنک دے دیتی ہوں جس میں WHO کا بھی ہوگا اور PMC کا بھی ان لنکس پہ آپ لوگ جا کر یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی WHO اور PMC سے اپروڈ یونیورسٹی ہے یا نہیں اور اس یونیورسٹی کی ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ یونیورسٹی فرسٹ یئر میں آپ سے HSK نہیں لیتی لائک فرسٹ یئر میں آپ کا جیسی لینگویج کلاس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد سیکنڈ یئر میں آپ کے میڈیکل کلاسی سٹارٹ ہو جاتے ہیں آرام سے وہ سیکنڈ یئر یا تھرڈ یئر میں آپ سے HSK کی ڈگری مانگتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ آرام سے لینگویج پڑھیں اور اپنا ٹیسٹ دیں اور پھر یونیورسٹی میں اپنا سرٹپکٹ جمع کروا دیں لیکن یہ مطلب کہ اب تک یونیورسٹی کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو پولیسی ہے اس میں یہی ہے اور آگے چل کر یہ چینج کر دیتے ہیں اس چیز کا میں نہیں بتا سکتی کیونکہ چائنہ میں آپ لوگوں کو پتا ہی ہے ہر ٹائم جو ہے نا ان کی یونیورسٹیز کے پولیسی اور گورنمنٹ کے اپنے بھی پولیسی چینج ہوتے رہتے ہیں تو اب میں آپ لوگوں کو وی فانگ میڈیکل یونیورسٹی کی فیس بتاتی ہوں فیس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دو پارٹ میں پہلے کے پارٹ میں میں آپ لوگوں کو چائنیز یوان میں فیس بتا کے سمجھاؤں گی کیونکہ اس یونیورسٹی کے جو فرسٹ ہے نا یہ لوگ ٹو انسٹالمنٹ میں لیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا تف ہے تو میں آپ لوگوں کو بہت اچھے سمجھانے کی کوشش کروں گی اور پھر دوسرے پارٹ میں میں آپ لوگوں کو پاکستانی روپیز میں بتاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو چائنیز یوان میں بھی فیس کلیر ہو جائے اور پاکستانی روپیز میں بھی فیس کلیر ہو جائے اکی تو ابھی میں آپ لوگوں کو فرسٹ یر کی فیس کے بارے میں بتاتی ہوں چائنیز یوان میں اور سیکنڈ یئر سے لے کر فائنل یئر تک کی فیس کی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جو کہ چائنیز یور میں بتاؤں گی پھر میں آپ لوگوں کو پاکستانی روپیز میں بھی بتاؤں گی تو سب سے پہلی اماؤنٹ جو آپ لوگوں نے پی کرنی ہے وہ ہے ون تھاؤزن آر ایم بی اب ون تھاؤزن آر ایم بی آپ نے کپ پی کرنی ہے میں بتاتی ہوں اگر آپ لوگ اماری ٹیم کے تھرو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہے ہیں تو آپ لوگوں نے ہماری ٹیم کو اپنے ڈاؤکمنٹس ای میل کرنے یا پھر ان کے فیس بک پہ سینڈ کرنے یا پھر وٹس اپ پر ان کو سینڈ کرنے اور اگر آپ کے لوکیشن سے ہماری آفیس نزدیک ہے تو آپ لوگ ہمارے آفیس بھی آ کر اپنے ڈاؤکمنٹ سمیٹ کروا سکتے ہیں اب ڈاؤکمنٹس آپ لوگوں کے کیا کیا ہوں گے آپ لوگوں کے پاسپورٹ پاسپورٹ سائز پکچر ویٹ وائٹ بیکگراؤنڈ آپ لوگوں کے میٹرک اور ایف ایسی کا ریزلٹ کارڈ آپ لوگوں کا پلیس کلیورنس سرٹپکیٹ ہونا چاہیے اور یہ ساری ڈاؤکمنٹس ہوں گے اور آپ لوگوں کا اپلیکیشن فارم جو کہ ہماری ٹیم آپ لوگوں کو پروائیڈ کرے گی اور آپ لوگوں نے وہ فارم فیل کرنا ہے اور انہی ڈاؤکمنٹس کے ساتھ ہماری ٹیم کو ای میل کرنا ہے تو یہ ای میل کرتے ہی آپ لوگوں نے ساتھ ون تھاؤزن یوان بھی سینڈ کرنے اور اس کے بعد جب آپ لوگوں کا اپلیکیشن نوٹیس آ جائے گا یونیورسٹی سے ایڈمیشن نوٹیس آنے کے بعد آپ لوگوں کی جو فیس آپ لوگوں نے پیگ کرنی ہے وہ ہے فارٹی ٹو تھاؤزن یوان ٹھیک ہے فارٹی ٹو تھاؤزن یوان میں آپ لوگوں کا سب کچھ آ جاتا ہے ٹویشن فی آسٹیل فی میڈیکل انشورنس ڈویلپمنٹ اینڈ مینجمنٹ فی ٹھیک ہے اور ویزا بھی تو سب کچھ اسی میں آ جائے گا تو آپ لوگوں کا فرسٹ یئر کا جو فی ہوگا وہ ہوگا فارٹی ٹو تھاؤزن ٹھیک ہے ان کے سکوائیڈ نائنٹین کی بجے سے آپ لوگوں کی فرسٹ یئر کی کلاس اگر آن لائن ہو گئی تو آپ لوگوں کی فیس یہاں پہ کم ہو جاتی ہے پھر آپ لوگوں کی فیس ہو جاتی ہے ٹھرٹی فائف تھاؤزن فار انڈرڈ ففٹی وان اب ٹھرٹی فائف تھاؤزن فار انڈرڈ ففٹی وان میں آپ لوگوں کا آسٹل فی نہیں ہے آپ لوگوں کا میڈیکل نہیں ہے انشورنس نہیں ہے ٹھیک ہے اور ویزا بھی تو یہ چیزیں نہیں ہیں اس لیے آپ لوگوں کا فیس اب کم ہو رہا ہے اب آپ لوگوں نے اپنی فیس پی کرنی ہے ٹو انسٹالمنٹ میں اب وہ کس طرح جیسے کہ آپ کا ایڈمیشن نوٹس جیسے آ جاتا ہے اگر آپ کا اون لائن کلاس ہیں تو آپ لوگوں کے کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے لائک نوٹس آتی ہیں فرسٹ انسٹالمنٹ پہ کرنا ہے جو ہوگا 18,450 یوان اور یہ اماؤنٹ پہ کرنے کے بعد آپ لوگوں کے کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گے کلاسز سٹارٹ ہونے کے بعد پھر آپ لوگوں نے پہ کرنا ہے 17,000 یوان یہ ہو گیا آپ لوگوں کے فرسٹ یر کی فی تو سیکنڈ یر سے آپ لوگوں کی فیس ہے 30,550 رمب جو کہ کہاں کہاں یوز ہو رہے ہیں وہ میں سکرین پر یہاں لکھ دیتی ہوں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ کہاں پر کتنا اماؤنٹ یوز ہو رہے ہیں آپ لوگوں کا ٹویشن فی آسٹل فی میڈیکل انشورنس ویزا سب کچھ اس میں ایڈ ہے اور ایک اور بات اس یونیورسٹی کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہ یونیورسٹی آپ لوگوں کی جو انشورنس کی پیمنٹ ہے وہ فرسٹ یر میں آپ لوگوں کے فائف یرز یا سیکس یر اگر آپ انٹرنشپ کیونکہ فائف یرز آپ کی تھیوری اور میں کریں گے تو ایک سال کی آپ سے انشورنس پی نہیں لیں گے تو میں آپ کو فائف یرز کی انشورنس کی بتا دیتی ہوں تو فرسٹ یر میں یہ آپ لوگوں سے فائف یرز کی انشورنس پیمنٹ لے لیتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ پر یر پی کریں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں اکی تو یہ جو فرسٹ یر اور سیکنڈ یر کی فی اماؤنٹ میں نے آپ لوگوں کو پوری بتائیے اب یہ میں آپ لوگوں کو پاکستانی روپیز میں بھی بتاتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سمجھ لیکن روپیز میں بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ جو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو اماؤنٹ بتا رہی ہوں یہ میں آج کے دن کی جو کرنسی ریٹ اس کے مطابق بتا رہی ہوں کرنسی ریٹ امیشہ ایک دو دن میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے کیا پتہ جب آپ فیز پہ کر رہے ہیں تب زیادہ ہو جائے یا کم ہو جائے تو یہ چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور یونیورسٹی کو آپ لوگوں نے جو فیز پہ کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے چائنیز یوان میں تو چلیں میں آپ لوگوں کو پاکستانی روپیز میں پورا فیز بتاتی ہوں اچھا جو آپ لوگوں نے اپلکیشن اور ڈاکومنٹ سمیٹ کروائی تھی اس وقت آپ لوگوں نے ون تھاؤن یوان پہ کیا تھا وہ پاکستانی روپیز میں ٹوئنٹی فائف تھاؤن روپیز بنتے وہ آپ نے پہ کرنے اس کے بعد جو یونیورسٹی کی فی ہے وہ اپاؤن آرائیول جو ہے وہ ہے ٹین لیکس ٹوئنٹی نائن تھاؤزن روپیز ٹھیک ہے ان کیس کوئن نائن ٹین کے سیچویشن میں اگر فرسٹ یئر کی کلاس آن لائن ہو گئی تو آپ کی فی کم ہو جاتی ہے تو وہ آپ کی فی بنتی ہے ٹین لیکس سکسٹی ایٹ تھاؤزن فائزن ٹھیک روپیز میں اور یہ آپ نے ٹو ان اسٹالمنٹ میں پی کرنے پی پی کرنے جب آپ کا ایڈمیشن نوٹیس آجائے تب آپ نے پی کرنا ہے ٹین لیکس ٹین ٹو تھاؤزن روپیز اس کے بعد پھر آپ کے کلاس سٹارٹ ہوں گے پھر کلاس سٹارٹ ہونے کے بعد آپ نے پی کرنا ہے 4 کچھ ایڈ ہے تو یہ جو آپ لوگوں کے اماؤنٹ یہ آپ لوگوں کے سیکنڈ ڈیر سے لے کر فائنل ڈیر تک تو یہ ساری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں میں نے آپ لوگوں کو سکولرشپ کے بار میں بتا دیا سب کچھ بتا دیا اب چلتے ہیں یون موسیقی 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 آپ لوگوں نے یون دیکھ لیا بہت اچھی یون 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 کے اندر مارکیٹ بھی ہیں اور کینٹین وغیرہ ہر چیز موجود ہے اور اگر آپ لوگوں کو میری انفرمیشن سے ذرا بھی ہوا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل ان ٹائم سٹیڈی ڈوائزر کو سبسکرائب کریں اگر آپ ایک اچھی سے میڈیکل یون یون میں ہمارے اس چینل پہ آپ لوگوں کو ہر میڈیکل یون ویڈیوز مل جائیں گی تو اگر آپ کو اس یون ویڈیوزر ایڈمیشن لینا ہے تو آپ لوگ ہماری ٹیم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یون ویڈیو میں اپلائے کرنے کے لیے ہمارے ٹیم سے آپ لوگ انسٹاگرام فیس بک اور ویڈس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے تھے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میں آپ لوگوں سے ملوں گی ایک اور ویڈیو میں ایک اور یون ویڈیو کے انفرمیشن کے ساتھ اللہ افیض